بسم اللہ الرحمن الرحیم رکبہ ہے مکمل رکبہ آباد ہے مکمل کمپیوٹرائز ہے اور اسی روڈ کی اوپر بڑے روڈ کی اوپر جو اس کا فرنٹ ہے یہ آپ بجلی دیکھ سکتے ہیں یہ زمین کے اپسٹ سائیڈ سے بجلی کی لائن بھی گزر رہی ہے تو یہ بڑا روڈ ہے جی کارپٹ روڈ ہے اس روڈ کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں یہ آبادی سامنے دیکھ لیں آبادی بھی ہے بجلی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور بڑی لائن بھی یہاں سے گزر رہی ہے یہ بڑی جو چار تاروں وال لائن ہے یہ گزر رہی ہے یہ جو دیوار ہے اس دیوار تک ادھر سے فرنٹ ہے جو درخت میں نے زوم کیا تھا اس درخت سے لے کے اس دیوار تک وہ آپ سامنے درخت دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا جو ہے اس کارپٹ روڈ کی اوپر اس زمین کا فرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی اوپر سامنے بجلی کا پول بھی لگا ہوئے ہیں جہاں گاڑی کھڑی ہے تو یہ پوزیشن ہے جی اس کی یہاں سے اس کا فرنٹ شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل اس کارپٹ روڈ کی اوپر ایک سو تیس فوٹ فرنٹ ہے ایک سو تیس فوٹ فرنٹ کے ساتھ یہ زمین شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا مٹی کا ویو کرو ہوں گا آپ دیکھیں گے کہ کوئی یہ ریتلی زمین نہیں ہے کوئی اس میں پتھر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین زری مٹی ہے جی بہترین مٹی والا یہ رکبہ ہے اور انتائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر آپ لوکیشن پہ آتے ہیں تو زلہ چکوال اور تحصیل چکوال کا یہ رکبہ ہے جی اور پھر چکوال شہر سے آپ چوہ سید سیدن شاہ روڈ پہ آتے ہیں یعنی چکوال چوہ سیدن شاہ جو مین بڑا روڈ ہے جی ٹی روڈ ہے جو چکوال سے چوہ سیدن شاہ پھر آگے پنڈ دادن خان کیوڑا اور ادھر جا رہے ہیں یہ وہ روڈ ہے چکوال چوہ سیدن شاہ بڑے روڈ کی اوپر اس کارپٹ روڈ کی اوپر اس کا ایک سو تیس فوٹ فرنٹ ہے اور چکوال شہر سے ٹوٹل بائیس کلومیٹر کی مسافت چکوال سٹی سے ٹوٹل بائیس کلومیٹ کی مسافت کی اوپر آپ سفر کر کے آتے ہیں تو اسی مین روڈ کی اوپر ایک سو تیس فوٹ فرنٹ کے ساتھ یہ رکبہ مجود ہے ابھی میں نے بیک بیو کر آیا جی سامنے روڈ کا ایک بار پھر بھی کروہوں گا بیک بیو آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری زمین اس کے اندر اچھا ٹوٹل پچاس کنال زمین ہے کمپیوٹرائیز اس کا لینڈ ریکارڈ ہے زیر زمین میٹھا پانی ہے ستر اسی فٹ نوے فٹ کی گہرائی پہ اس کا پانی مجود ہے جی اور بے داشا پ پانی کا ایک مجود ہے وہاں سے پانی ڈسٹریبیوٹ اس زمین تک کیا جا سکتے ہیں یہ زمین ڈیرے کے لیے انتہائی خوبصورت ہے اور اس کا تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ اس چوہ سہدن شاہ چوہ سہدن شاہ چکوال جو مین روڈ ہے اس مین روڈ کی اوپر جو فرنٹ پہ زمین ہے وہ کم از کم ستر اسی ہزار نوے ہزار ایک لاکھ روپیہ مرلہ زمین ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ روپیہ پر کنال کے ریٹ ریٹ ہے فرنٹ پہ لیکن یہ انتہائی مناسب ریٹ پہ آپ کو دیں گے جی ایک سو تیس فوٹ فرنٹ کے ساتھ جو مین زمین پہلے روڈ کے ساتھ لگتی ہے اور ٹوٹل یہ کمپیکٹ پیس ہے ایک ہی جگہ پہ اکٹھی زمین ہے ٹوٹل پچاس کنال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرد وائد اس کا مالک ہے اور ایک ہی بندہ یعنی اس کا مالک ہے اور کمپیوٹرائز اس کا ریکارڈ ہے ون ڈے ٹرانسفر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل زمین قبضہ زمین ہے اس پیو اوپر آپ کو بلیاں لگا کے پہلے زمین کا قبضہ دیں گے پھر آپ انتقال ٹرانسفر کریں یہ سامنے آپ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ ساری زمین اس کے اندر ہے بہت ہی خوبصورت بہترین مٹی والا رکبہ ہے جی آپ یہ تھوڑا سا بیک بیو میں آپ کو روڈ کراتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک گزر رہا ہے یہ مین روڈ اس کے ساتھ اس کی زمین لگتی ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو جو مالکان کی ڈ ڈیمانڈ ہے وہ ڈھائی لاکھ روپیہ پر کنال ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپیہ پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے ڈھائی لاکھ روپیہ پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے جس میں موقع کی اوپر کمی بیشی موجود ہے جس بھائی کو پسند ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں میرے دونوں موبائل نمبر اور لیڈی سکرین کے اوپر لگیتے ہیں جس میں زون کے نمبر پہ ویٹس اپ بھی بنایا ہوا ہے اس پہ آپ کال میسج بھی کر سکتے ہیں تو انش اجازت چاہیں گے جی تب تک اللہ حافظ